ملتان میں سولہ افراد کا ایک گروپ پکڑا گیا ہے جو سعودیہ عربیہ بیکاری بن کر بھیک مانگنے کے لیے جا رہے تھے واقعی کچھ ایسا ہے کہ ملتان ائرپورٹ پر دو دو لاکھ کے ٹکٹ لے کر اور تین تین چار چار لاکھ کے ورکنگ ویزا لگوا کر سولہ لوگوں کا ایک گروپ سعودیہ عربیہ جا رہا تھا اور ائرپورٹ سٹاف اور امیگریشن والوں کو بیوکروف بنا کر نکل رہا تھا کہ ایف آئیے والوں کو ان پر شک ہوا اور ایف آئیے والوں نے ان کو پکڑ کر ان سے پوچھتا شروع کی تو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ واقعی میں سعودیہ عربیہ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے جا رہے تھے اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس سب میں گیارہ خواتین تھی اور چار مرد تھے اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی شامل تھا ایف آئیے والوں کو انہوں نے بتایا کہ اس سب پلین میں تین ایجنٹ بھی شامل تھے جنہوں نے ان کا ویزا لگوایا اور پلین یہ تھا کہ وہاں جا کر انہوں نے سڑکوں پر بھیگ مانگنی ہے اور جو کچھ بھی کمائیں گے اس میں سے 50% جو ہے وہ ایجنٹس کو دیں گے اور 50% اپنے پاس رکھیں گے کھانے پینے کا اور رہنے کا وہاں بندوبست ہو چکا تھا سو صرف وہاں پر جا کے انہوں نے بھیگ مانگنی تھی اور اپنے لیے جو پیسے ہیں وہ جمع کرنے تھے انہوں نے کچھ اس طرح کا ہلیہ بنا رکھا تھا کہ جو خواتین تھی انہوں نے برخہ پہنا ہوا تھا اور جو مرد حضرات تھے انہوں نے ٹوپی تو کچھ ایسے پریزنٹ کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو جیسے وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یہاں پر میں آپ سب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر جا کے اپنے پاکستان کی اس طرح سے بدنامی کراتے ہیں کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے پاکستان کو کہیں جا کے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس طرح ریپریزنٹ کریں گے کہ وہاں پر اس طرح کی حرکات کریں گے ہم بیکاری قوم کی وجہ سے مشہور ہیں کہ پاکستان بیکاری قوم ہے کرزیں ہمارے اوپر ہیں مہنگائی ہمارے سر پر ہے اور اس طرح اس سب کے باوجود پھر اس طرح کی چیزیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کا ویسے دل بہت بہت زیادہ خراب ہوتا ہے دکھتا ہے کہ کیا کمی ہے پاکستان میں اگر ہم محنت سے کمائیں تو میرے خیال سے محنت کی جو اگر ہم پیسے کماتے ہیں اور رات کو جو سکون کی نیند آتی ہے وہ ایک طرف اور اس طرح سے جو بیک مانگتے ہیں اور لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں وہ ایک طرف یہ تو صرف ایک سعودی عربیہ کی واقعہ ہے بلکہ ہم مکہ میں دیکھیں گے تو مکہ میں بھی اکثر لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ یہاں سے تو وہ مکہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں پر وہ جا کر کبھی کسی چیز کا بہانہ کر کے کہ میری کوئی چیز چوری ہو گئی ہے یا میرا کچھ رہ گیا ہے یا میں پس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ٹکٹ کرا کے واپس جا سکوں وہاں پر پیسے مانگتے ہیں بھیک مانگتے ہیں اور لوگ ان کو جب بھیک ترس کھا کے دیتے ہیں آپ کے کسی جگہ پر موجود ہیں مکہ میں وہاں پر بھی اگر آپ پیسے نہ نکالیں تو ایک اگلا جو بندہ ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ بہت گلٹ فیل کرتا ہے کہ بھئی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور وہ ایکچل میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایکچل میں شاید پریشانی ہے اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی آیا ہے بھیک مانگنے کے لئے لیکن یہ بات بہت غلط ہے کہ آپ اس طرح سے جا کے مکہ میں بھی بھیک مانگ رہے ہو پھر سعودی عربیہ کے سڑکوں پر جا کے بھیک مانگ رہے ہو وہاں پر جا کے پھر یہ بھی بتاؤ گے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں یہاں پر میں صرف ان لوگوں کو ہی قصوروار نہیں ٹھہراری بلکہ ہماری گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہاں پر ڈگری ہولڈرز وہ اسی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں اور آخر میں ان کے پاس بھی کوئی ایسے جاپ کے مواقع موجود نہیں ہیں کوئی ایسی اپرشنیٹیز موجود نہیں ہیں جہاں پر وہ جاپ کر سکیں تو پھر وہ اس طرح کے ہٹکنڈے آزماتے ہیں جس سے شورٹ کٹ لی آپ کے پاس پیسے اپنی انکم سے زیادہ آ جاتے ہیں اور پھر میں یہاں پر یہ بھی بات کروں گی کہ کچھ عرصہ پہلے مطلب جہاں پر ٹرکی پاکستان جو ہے پاکستانی بہت تعداد میں وہاں جاتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے اب ٹرکی نے بھی وہاں پر پاکستان کے لیے تھوڑی مشکلات کر دی ہیں کہ وہاں پر پاکستانیوں کو ویزا کم مل رہا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جا کے بھی کچھ نہ کچھ طورنا ایسا کیا ہی ہوگا جس کی وجہ سے ٹرکی گورنمنٹ نے یہ سب کیا ہے اور پھر میں یہ بھی کہوں گے اپنی گورنمنٹ سے کہ میں بھی شاید ایڈوکیشن کی پرابلم ہے دہات والے علاقے میں اگر ہم اس طرح کی ایڈوکیشن پروائیٹ کریں یا ان کو چھوٹا موٹا ہی کوئی کاروبار یا کچھ اس طرح کی چیزیں پر فرام کر لیں جس سے وہ بیکار جو بیکاری بننے کی ان کی خواہش ہے یا جو بیکاری بنتے ہیں وہ نہ بنیں ہم یہاں پر جتنے بھی بیکاری دیکھتے ہیں وہ یا تو کسی چھوٹے سے علاقے سے اٹھ کے آئے ہوں گے یا ان کے پاس ایڈوکیشن کی کمی ہوگی تو کیا ہی اگر ہم ان کو ایڈوکیشن دے دیں اس بارے میں تو ہم یہ کام کم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس طرح کی جو چھوٹے موٹے دھیات اور علاقے ہیں اس میں جا کے روزگار ان کو فرام کر لیں تو وہ لوگ شاید یہ کام نہ کریں کیونکہ بیکاری جو ہے وہ کوئی بندہ دل سے تو بیکاری نہیں ہوتا کسی مجبوری کے تحتی آپ کے سامنے ہاتھ پہلائے گا اور ان سب چیزوں میں جو ایکچل میں مجبور ہے جس کے پاس یا جو ڈیسیبل ہے جو کام نہیں کر سکتا وہ بندہ پس جاتا ہے کیونکہ آپ کا دل اتنا خراب ہو چکا ہے ان سب سے کہ آپ کو ان کو دینے کو بھی دل نہیں کرتا جو میرے خیال سے ایک غلط بات ہے جو ایک ڈیسیبل انسان ہے جو کام نہیں کر سکتا جس کی کوئی پریشانی ہے کوئی بڑا ہے کچھ اس طرح اس کو تو آپ کو لازمی دینا چاہیے لیکن جو اس طرح کی افراد ہیں جو بلکل ٹھیک ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے جن کے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اگر آپ سے ہاتھ پھیلا کے بھیگ مانگتے ہیں تو ان کو ہرگز بھیگ نہیں دیں اور ان کو اس چیز کے بارے میں احساس دلائیں کہ اگر وہ کام کر لیں تو چار پیسے جو عزت کے ان کو ملیں گے وہ زیادہ بہتر ہیں اس بھیگ سے مجھے آنے والے وقتوں میں یہ ڈر ہے کہ جس طرح کی حرکتیں پاکستانی وہاں جا کے کرتے ہیں تو جو سعودیا گورنمنٹ ہے وہ کہیں پاکستانیوں کے اوپر الیگیشن ہی نہ لگا دے عمرے اور حج کی اللہ صلی اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری پاکستانی قوم کو اس چیز کی صلاحیت دے کہ وہ اپنا اچھا اور برا سوچ سکیں اور پاکستان کو عزیز رکھیں تاکہ جہاں پہ بھی جائیں وہ یہ سوچیں کہ ہم ایک ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر ذرا سی بھی کوئی خرابی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی خرابی ہے اگلی ویڈر مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ